پرمیشن بہت مہان ہے ہالیلیہ بجن سننے کے لئے تیار ہیں ہالیلیہ بولیے ایک بار ایشو مسیح کی زور سے بولیے ایشو مسیح کی پرمیشن آپ سے بہت پیار کرتا ہے بولیے پرمیشن مجھ سے پیار کرتا ہے پرمیشن میرا ہے ایشو مسیح میرے لئے مرہ اور مر کے زندہ ہو گیا ایشو مسیح نے میرے سارے پاپوں کو کروس پر لیا انگیکار کریے روز انگیکار کریے اپنی پویدرتہ کے لئے روز انگیکار کریے ایک بھی غلط آتما آپ کے اندر نہیں رہے گی انگیکار کریے کہ ایشو مسیح میرے اندر ہے اس کا سامرث میرے اندر ہے اس کی پویدرتہ میرے اندر ہے اس کی دھارمکتہ میرے اندر ہے ایمین میں اکیلا نہیں ہوں میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ایشو ہے آپ جانتے ہیں جس دن آپ ایسا محسوس کریں گے جس دن آپ محسوس کریں گے کہ ایشو مسیح آپ کے ساتھ نہیں آپ کے اندر ہے آپ کا جینے کا انداز بدل جائے گا آپ کا چلنے کا انداز بدل جائے گا بات کرنے کا انداز بدل جائے گا شیطان آپ کو دیکھ کر دھرے گا شیطان آپ کو دیکھ کر دھرے گا میرے بھائی میری بہن آلیلویہ آج کے وچن کا جو شیرشک ہے وہ یہ ہے کہ یاکوب کو لابان نے دھوکا کیوں دیا یاکوب کون ایساک کا بیٹا ابراہیم کا پوتا لابان کون یاکوب کا ساسر یاکوب کا ساسر کون لابان کیوں دھوکا دیا آپ کو دھوکا کیوں ملتا ہے آپ کی اعصتھرتہ کے کارن آپ کو دھوکا ملتا ہے آپ اسفل کیوں ہوتے ہیں آپ کی اعصتھرتہ کے کارن آپ نراش کیوں ہوتے ہیں آپ کی اعصتھرتہ کے کارن آپ کے بیچ میں آپسی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں آپ کی اعصتھرتہ کے کارن اعصتھرتہ دچتہ پن دہرا سبحاغ موہ میں کچھ اندر کچھ جب آپ اس بھاونا کو لے کے چلتے ہیں جب آپ اس سبھاو کو لے کے چلتے ہیں آپ کو دھوکہ ملتا ہے ہالیلوئیہ پریس اولوٹ استھرتا سدھتا کے ساتھ آتی ہے استھرتا آپ کو کم ملے گی جب آپ انوسار امانداری کے سنگ پرمیشتر کا جیون جییں گے استھرتا نہیں امانداری کے ساتھ یاکوب کو لابان نے دھوکہ کیوں کیا کیونکہ یاکوب نے دھوکہ دیا آساب کو جو آپ بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں یاد رکھے گا یاد رکھے گا آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے اگر آپ کاٹیں بوئیں گے تو پھل نہیں کاٹیں گے یاد رکھے اس لئے اپنی زبان کا اپیوک کرنے سے پہلے روز سوچئے کہ میں کسی کو کیا دے رہا ہوں میں کسی کو شراب دے رہا ہوں میں کسی کے لئے گلت بول رہا ہوں میرے زبان سے کسی کے لئے گلت چیزیں آ رہی ہیں دھیان دیجئے کیونکہ جو بوئیں گے وہ ہی کاٹیں گے اللیلیہ شما بھی اگر مانگنی ہے تو مو کھول کر مانگیے منی من میں شما مت مانگیے اللیلیہ فرمیشہ آتما ہے اور ایشو مسیح آتما میں بات کرتے تھے لیکن جب ایشو مسیح نے کروس پر ان سب کو سینکوں کو فارسیوں کو مہایاجکوں کو جب ماف کیا تو اس نے من میں ماف کیا کہ بول کے ماف کیا کہ میں وہ من میں بول سکتا تھا بھی دور میں شرینیں ماف کریے یہ نہیں جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بول سکتا تھا اس نے بولا اور اس کے بولنے سے کیا ہوا ایک چور کا ادھار ہوا ایک چور کا ادھار ہوا اللیلیہ اللیلیہ بریس اللہ آپ کے بولنے سے لوگ آشیش پا سکتے ہیں آپ کے بولنے میں وہ طاقت ہے شکتی ہے یاکوب اپنے گھر سے نکلا عیساق کا بیٹا چھوٹا بیٹا لیکن اس نے آشیش پانے کے لیے دھوکہ دیا احساب کے کپڑے پہن لیے احساب کا روپ دھارن کیا اور اپنے پتا عیساق کے پاس گیا اور بولا کہ میں احساب ہوں اور پتا نے احساب کی ساری آشیشیں یاکوب کو دے دی لیکن جیسے ہی احساب کو پتہ لگا کہ اس یاکوب نے میری ساری آشیشیں لے لی ہیں تو اس نے نرنے کیا کہ میرا باپ تو اب بولا ہو گیا ہے اب میرے باپ کے مرنے کے بعد میں یاکوب کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے میری ساری آشیشیں لے لی ہیں میرا بھائی ہو کر اس نے دھوکہ دیا ہے تو ماں جو ریوکہ تھی وہ ممتہ اس کی جاگ اٹھی اور اس نے کہا یاکوب کو بھیج دو ہاران وہاں پر میرا بھائی لابان ہے وہاں جا کر وہ شادی کر کے آئے کیونکہ مجھے یہاں پر کنانی اسریہ پسند نہیں ہے انجاتی کی اسریہ پسند نہیں ہے دیکھئے بائی بل ہمیں شروع سے بتاتی ہے کہ انجاتیوں کی اسریوں کو انجاتی کی لڑکی لڑکیوں سے ہم کو سمبند نہیں رکھنا ہے ویبا نہیں کرنا ہے یہ پرمیشن کی آگیا ہے تو اس سمیں سے ہاللیہ ابراہیم نے ایلی ایزر کو بھیجا تھا کہ اس آگ کے لیے ریبکہ لے کر آؤ میرے گھر سے ہاللیہ اور وچا بھی باندھی تھی اور یہاں پر اس سمیں یاکوب کو اس نے بولا ریبکہ نے بولا کہ جاؤ اپنے ماما کے گھر میں جاؤ اور وہاں سے شادی کر کے آؤ تو یہ سٹوری ہے اگر آپ اٹھائیسوہ انتیسوہ اتھپتی اٹھائیسوہ اور انتیسوہ وچان ہم پڑھیں گے ادھیائے پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے جو یاکوب ہے وہ کس طریقے سے گیا ہاللیہ اٹھائیس میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ اپنے گھر سے گیا اور جب وہ گھر سے گیا تو اس نے ہاران جا کر اپنی اس رہائل کو دیکھا جس سے وہ شادی کرنے والا تھا ہاللیہ تو اٹھائیس میں اٹھائیس کا پندرہ میں آپ کے لئے وچان پڑھتا جاتا ہوں جو پچھلی بار میں نے اباتا آیا تھا کہ یاکوب جب ہاران جانے والا تھا تو کس طریقے سے اس نے دیکھا اس نے واشا باندھی اس نے منت مانگی اور اس نے پوچھا اس نے کہا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور سن میں تیرے سنگ رہوں گا اور جہاں کہیں تو جائے وہاں تیری رکشہ کروں گا اور تجھے اس دیش میں لوٹا لے آؤں گا میں اپنے کہے ہوئے کو جب تک پورا نہ کرلوں تب تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا ایمین 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 ہاللیہ یہاں پر اس نے واشا باندھی کہ میں منت مانتا ہوں واشا مانتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اگر پرمیشن مجھے کھانے کے لیے دے گا بھوجن دے گا میرے پتا کے پاس گھر میں واپس لے آئے گا تو میں اسی کو اپنا پرمیشن مانوں گا اسی کو اپنا دان اور دشانس دوں گا پریس او لڑ ہاللیہ یہ واشا باندھ کر یہ منت ماندھ کر جو یاکوب تھا وہ ہاران کی طرف گیا اب جب ہاران میں اس نے پرویش کیا جس کے لیے وہ آیا تھا اپنے گھر سے ہاران سے ہاران کیلئے آئے تھا شادی کرنے کیلئے آئے تھا کیا کرنے کیلئے آئے تھا شادی کرنے کیلئے آئے تھا تو جب وہ وہاں پر گیا ہاران گیا اور ہاران میں اس نے دیکھا ایک کونہ دیکھا اور کونے پر چروائے لوگ کھڑے ہوئی تھے ہارلیہ اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر کہ کونے میں پانی پڑھائیں گے پانی کریں گے تو اس نے پوچھا یہ تم لوگ یہیں رہنے والے ہو اس نے کہا ہم یہیں رہنے والے بھائی تم لابان کو جانتے ہو کہتا ہاں ہم لابان کو جانتے ہیں کیسا ہے سکوشل ہے اچھا ہے بہت کل اچھا ہے اور دیکھو اس کی بیٹی راہل آ رہی ہے اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ اور وہ یہاں پر آ رہی ہے جب اس نے دیکھا راہل کو دیکھا تو خوشتورت راہل تو یاکوب نے منی منو اس کو پسند کر لیا کہ یہ لڑکی ہو سکتی ہے میری پتنی حالیلیہ اور اس نے کہا کہ یہاں پر پانی بھرنا ہے حالیلیہ تو پانی بھرنے کے لئے اس نے اس کا ہیلپ کی یاکوب نے ہیلپ کی اب جب یہ لابان کو پتا چلا کہ یہ میرا میری بہن کا بیٹا ہے میری بہن کا بیٹا تو ملنے کے لئے بھاگ کر آیا کہ میں اپنے بہن کے بیٹے سے ملوں اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ملتے ہیں دوسرے سے پیار کرتے ہیں روتے ہیں کتنے سال کے بعد ملے ہیں اور یہاں پر اس کو پتا لگتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لابان کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر شادی کرلنے کے لئے آیا ہوں اب یہاں پر دیکھیں جو لابان ہے وہ کس طریقے سے ٹرک کرتا ہے ایک مہینہ بیٹ جاتا ہے اب لابان دیکھئے بہت تیچ چالواز انسان ہے لابان کہتا ہے کہ دیکھیں بھئی تو یہاں کب تک رہے گا میرے پاس ایسی رہتا ہے رہے گا کیا ارے تو میں تیرا ماما ہوں لیکن ایسے تھوڑی رہے گا کچھ کام کرے گا تو تو یہاں پر رہے پائے گا ارہ علیہ آپ دیکھیں بچن کیا کہتا ہے بچن کیا کہتا دیکھئے 29 کا پندرہ پڑھئے 29 کا پندرہ پڑھئے تب لابان نے یاکب سے کہا کٹمبی ہونے کے کارن تجھ سے مفت میں سیوہ کرانا میرے لئے اچیت نہیں ہے اس لئے کہہ میں تجھے سیوہ کے بدلے کیا دوں اب دیکھئے یہ کہاں اپنے ماما کے پاس آیا کہ نوکری کرنے کے لئے آیا تھا اپنے ماما کے پاس نوکری کرنے کے لئے آیا تھا کس کے لئے آیا تھا شادی کرنے کے لئے آیا تھا لیکن ماما کیا کہتا ہے کہ ارے یہاں تُو کب تک رہے گا کب تک تُو یوں ہی محنت کرتا رہے گا بھئیہ کہتا ہوں مزوری کرنے کے لئے آیا ہے اور تب وہاں پر لابان یاکوب کہتا کہ نہیں میں یہاں پر ہوں اور میں ایسا کرتا ہوں میں سات سال محنت کرتا ہوں تیری چھوٹی بیٹی کے لئے کس کے لئے سات سال میں تیری چھوٹی بیٹی کے لئے محنت کرتا ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے کہ آپ کسی گھر شادی کرنے کے لئے گئے ہیں اور وہاں پر آپ سے کام کرائے جا رہا ہے اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں کام کروں گا تو مجھے بیٹی دے دیجئے گا کیوں ہو رہا ہے ایسا کیونکہ اس کی ایستھرتا ہے ایستھر نہیں ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے جب آپ ایستھر ہوتے ہیں میرے بھائی میری بہین تو شیطان آپ کو بھگاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہالیلویہ کیونکہ آپ ایستھر رہی ہیں آپ جو بول رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں آپ نے جو پرمیشن سے پرامیس کیا وہ کام نہیں کر رہے ہیں جس کے لئے آپ چنے گئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں آپ آپ ایستھر ہیں ایستھر ہوتے ہیں ایستھر ہوتے ہیں اسی لئے بائیبل کہتی ہے ایستھر ہوتے ہیں ایستھر ہوتے ہیں بیماری کون لاتا ہے اور آپ انگیکار خود کر لیتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے مجھے وائرل ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے بخار ہے ٹائفڈ لگتا ہے مجھے ان کا بھی سنا ٹائفڈ ہے اس کا ملیریا سنا اس کا مجھے لگتا ہے ٹائفڈ ہے اب آپ بھاوناؤں میں بھہ کر یہ اپنے پتی کو تھوڑا سا اور اپنے اوپر ایموشنل لانے کے لیے بڑی بیماری بول دیتے ہیں کہ آپ ٹائفڈ ہے ملیریا ہے اور آپ کو ٹائفڈ ہو جاتا ہے بیماری کون لائیا اگر آپ اس کی سمیں اس وچار کو نکارتے کے نو ایشو کے کوڑے کھانے سے میں چنگی ہو چکی ہوں ہالیلویہ ایشو مسیح نے ساری بیماریوں کا ناش کر دیا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے انگیکار کریے میں سوست ہوں میں چنگی ہوں میں سامرتھی ہوں کوئی دوسشاتوہ میرے اندر کام نہیں کر سکتا کوئی بھی پاپ میرے اندر کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں پرمیشن کی چنگی ہوئی داسی ہوں میں چنگی ہوئی داس ہوں ایشو کے لہو سے میں شد ہوں ہالو آپ کون ہیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ میں کون ہوں ہم جانتے ہی نہیں کہ ایشو مسیح میں آپ کون ہیں ہالیلویہ آپ ایشو میں کون ہیں آپ ایک سامرتھی انسان ہیں ریسو لڑ ہالیلویہ اب یہاں یاکوب نے انگکار کیا کہ میں سات سال تیری راہل کے لیے میں محنت کروں گا ہالیلویہ کیا اس نے جب منت ماننی تھی پرمیشن سے اٹھائیس کے پندرہ میں کیا یہ ماننی تھی ہالیلویہ کیا وہ اپنی ماں سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ ساب میں محنت کروں گا سات سال اس کے بعد شادی کر کے آنگا کیا اس نے ہی کہا تھا کیا شادی کے لیے محنت کرنی نوخری کرنی ضروری ہے ایک لڑکی کو پانے کے لیے کیا نوخری کرنی ضروری ہے نہیں پیسے لڑ کیوں ہو رہا ایسا کیونکہ وہ استھر نہیں ہے آئی استھر ہے اسے حساس نہیں ہے کہ میں اپنے ماداپ کو چھوڑ کے آیا ہوں میرے بھائی جب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں آپ کے جیون کا ادیش کیا ہے تب تک آپ اس منزل کو نہیں پاسکتے آپ کی منزل آپ نہیں پاسکتے اگر آپ کو احساس نہیں ہے اگر آپ اپنے ادیش کو بھول گئے ہیں حالیلویہ آپ کو یاد ہے جب ایشو مسیح اپنے چیلوں کو لے کر جھیل کے اس پار جا رہے تھے ناؤں میں بیٹھ کر حالیلویہ اور انہوں نے چیلوں سے کیا کہا آؤ ہم جھیل کے اس پار چلتے ان کا ادیش کیا تھا چیلوں کا جھیل کے اس پار ان کی منزل کیا تھی چیلوں کی جھیل کے اس پار حالیلویہ ہمیں کہاں جانا ہے جھیل کے اس پار ہماری منزل کیا ہے بادلوں پہ ایشو سوار جب ہو کے آئے گا ہمیں اس کے ساتھ جانا ہے حالیلویہ آپ کی منزل کیا ہے آپ کا ادیش کیا ہے جیون کا حالیلویہ حالیلویہ دیکھیں یہاں پر دکھاتا ہوں میں یاکوب یاکوب کی پتری ایک کا پانچ پر یدی تم میں سے کسی کو بودھی کی گھٹی ہو تو پرمیشور سے مانگے جو بینا اُلانہ دیئے سب کو اُدارتا سے دیتا ہے ایمین کیا مانگے بولیے بودھی اپنے پڑوسی سے بولیے بودھی کی کمی ہو تو مانگو ہاں بولو بودھی کی کمی ہو تو مانگو حالیلویہ کس سے مانگو کونسی بودھی کے لیے اب اس بچن کو لوگ غلط سمجھتے لوگ اس کو غلط سمجھتے حالیلویہ کیا بچن لکھا ہے کہ اگر کسی میں بودھی کی کمی ہو تو وہ پرمیشور سے مانگے اور پرمیشور بینا اُلانہ کے اس کو دے دے گا حالیلویہ آپ کہتے ہیں واہ مجھے بودھی مل جائے گی میں جب بانگوں گا پرمیشور سے آپ کیا مانگتے ہیں اپنی بودھی میں سنسار کو پرکھنا سنسار کو جانا یار میں کمپیوٹر سیکھ جاؤں تو میری پغار اور بڑھ جائے گی میں اگر یہ کام سیکھ جاؤں تو مجھے یار دو لاکھ کی میری انکم ہو جائے گی اگر میں یہ ہاتھوں کا کام سیکھ جاؤں تو اور بھی مزہ آ جائے گا اور بھی آپ مانگتے ہیں پرمیشور سے بودھی کہ پرمیشور مجھے سنسار کو سمجھنے میں کی بودھی دو مجھے سنسار کا کام کرنے کے لیے بودھی دو حالیلویہ کیا بول رہا ہے بچن بودھی کس کے لیے مانگنی ہے پرمیشور رہے کو سمجھنے میں اگر آپ پرمیشور کے وچن کو سمجھنے میں بودھی مانگیں گے پرمیشور میں تیرے وچن کو سمجھ سکوا میں تجھی جان سکوا تیری یوزناؤں کو جان سکوں تیرے پریم کو سمجھ سکوا Praise the Lord پرمیشور اس لیے کہہ رہا ہے وچن یہ یاکوب کی پتری کہتا ہے کہ اگر آپ میں بدھی کی کمی ہے تو مانگیے ہم سنسار کو سمجھنے کے لیے بدھی مانگتے ہیں ہم اپنے کام میں نپن ہونے کے لیے بدھی مانگتے ہیں ہم پرمیشن کی یو جنہوں کو سمجھنے کے لیے بدھی نہیں مانتے اور وہیں ہم گڑتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پرمیشن کو سمجھ کے کیا مل جائے گا ہم کو سنسار کو سمجھیں گے اپنے کام کو دندے کو سمجھیں گے تو ہمیں کام بھی ملے گا کام ہم اچھا کر پائیں گے پیسہ آئے گا پرمیشور کو کیا سمجھنا سمجھ لیا نا پرمیشور کو بہت جان لیا کہ ہمارے لئے ہمارا مر کے زندہ ہو گیا بس ہو گیا نہیں میرے بھائی نہیں پرمیشور کو جاننا اس کے من کو جاننا اس کے کاموں کو جاننا اس کی یوجنہوں کو سمجھنا جس دن آپ کے اندر وہ بدھی آگئی کہ آپ پرمیشور کی یوجنہوں کو سمجھ لگے آپ کبھی بھی اپنے جیون میں اسفل نہیں ہوں گے اسفل نہیں ہوں گے میں نے آپ کو اس دن کیا بچان دیا تھا اللہ لیا بچان سہیتا 119 کا 98 پڑی ہے کی تُو اپنی آگیاو کے دوارا مجھے اپنے شترو سے ادھک بدھی مان کرتا ہے اللہ لیا کیا کہہ رہا وہ بچان کیا کہتا ہے کی میں تیری آگیایں پا کر شترووں کی بدھی سے زیادہ نپن ہو جاتا ہوں ہلو اگر آپ اپنی شترووں سے زیادہ بدھی مان ہو جائیں شترو آپ کا اٹیک کر پائے گا آپ کا دشمن کی اٹیک کو آپ پہلے سمجھ جائیں گے شیطان کی اٹیک کو آپ جللی سمجھ جائیں گے اللہ لیا پریس اللہ لیکن وہ بدھی کم ملے گی آپ کو جب آپ پرمیشن کی آگیاو پر چلیں گے آپ سوچیے اس نے نہیں کہا کہ صبح سے شام تک تین سو اٹھک بیٹھک لگاؤ دو گھنٹے جم میں لگاؤ تو میں تمہیں بدھی دوں گا اس کی آگیاوں پر چلو اگر آپ اس کی آگیاوں پر چلیں گے تو آپ کے پاس شتروں سے آپ کے شتروں سے زیادہ بدھی ہوگی آپ سوچیے سوالتا آپ کے خدم چومیں گی اللہ لیہ آپ کیوں ہار جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ سامنے والا کیسی چال چل رہا ہے آپ کا بوس کیا بولنے والا ہے شیطان آپ کے جیون میں کیا کرنے والا آپ کو نہیں پتا ایمین آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا کی شیطان کونسی چال چل رہا ہے آپ ہار جاتے ہیں آپ اسوال ہو جاتے ہیں یہوشو کی پتری ایک کارٹ بڑی ہے بیٹھا بیوستہ کی اپ اس تک چت سے کبھی نہ اترنے پائے اسی میں دین رات دھیان دیے رکھ رہنا اس لیے کی جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی انسار کرنے کی تُو چوکسی کرے کیونکہ ایسا ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوں گے اور تُو پرباوشالی ہوگا آپ پرباوشالی ہوں گے کب جب ویوستہ کی یہ پسک آپ کے ہوتوں سے آپ کے من میں رہے گی اس پسک میں کوئی داؤں پینچ نہیں لکھے ہوئے کہ آپ اپنے دشمن کو کیسے پچھاڑیں کیسے اس کو پٹک نہیں دیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس بائیبل میں اس وچن میں وہ گیان ہے جو آپ کے اندر جوتی لے کر آتا ہے جو آپ کی بھدھی کو کھول دیتا ہے آلیلویہ اس لیے جب آپ ان وچنوں کو اپنے من میں منن کرتے ہیں اس ویوستہ کو پوری طریقے سے دن رات منن کرتے ہیں میرے بھائی میری بہن تو پرمیشور کی جوتی آپ کے اندر کام کرتی ہے پرمیشور کی جوتی ہالیلویہ پریسے اللہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں اصافہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ جوتی میں نہیں ہیں آپ اصافہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جوتی نہیں ہے جوتی نہیں ہے آپ کے پاس اور جوتی کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ استھر نہیں ہیں آپ دو چتنا ہیں ہالیلویہ پڑیے کی وشواس سے مانگیے چھٹا پڑی چھٹا اس کا کی جو کوئی بدھی مانگے وہ پرمیشور اسے بدھی دے گا اس کے بعد پڑی چھٹا پر وشواس سے مانگے اور کچھ سندے نہ کرے کیونکہ سندے کرنے والا سندر کے لہر کے سمان ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ہاں آگے ایسا منوشے یہ نہ سمجھے کی مجھے پربو سے کچھ ملے گا وہ ویکتی دو چتا ہے اور اپنی ساری باتوں میں چنچل ہے دو چتا ہے وہ وہ ویکتی جو وشواس کے ساتھ نہیں مانگ رہا ہے سب سے پڑی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ ایک تو آپ کو بدھی کی عوشتہ ہے تو آپ کو بدھی میں کیا مانگنا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نمبر دو کہ آپ کو وشواس میں کیا مانگنا ہے کس پر وشواس کرنا ہے جو آپ نے پرمیشن سے مانگا ہے وچن اس پر کیا وشواس کرتے ہیں ہلو پرمیشن نے کہا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغوں گا آپ وشواس کرتے ہیں آپ اس وچن پر اپنا جیون بتا رہے ہیں ہلو آپ کا وشواس کیسا ہے آپ وشن تو جانتے ہیں لیکن آپ وشواس سنسار پہ کر رہے ہیں آپ پراتنا تو لے رہے ہیں پاسٹر سے اپنی بیماری کے لیے لیکن وشواس آپ ڈاکٹر پہ کر رہے ہیں میں ایک بیچوں دو لے ملا لابان تھا لابان سے بھی ملا میں کھانا تب کھاؤں گا جب آپ مجھے بتائیے کہ وہ رلکی ریبکہ ٹھیک ہے آپ لوگ دینے کے لیے تیار ہیں آپ ریبکہ کی شادی ساتھ کے لیے تیار ہیں آپ اگر آپ بولتے ہیں ہاں تو میں کھانا کھاتا ہوں اس رشتے کے لیے آیا ہوں آپ اس رشتے کو مانتے ہیں تو میں کھانا کھاؤں آپ نہیں مانتے ہیں تو میں اٹھ کے چلا جاؤں یہ ہوتا ہے اس تھے رات میں Hallelujah Amen اس نے دو باتیں نہیں کی وہاں بھی لابان تھا لابان نے بھی دیکھا کہ آن ساب ریبکہ کو اس نے کنگن دیئے ندری بہت اچھی آسامی ہے بہت بڑا آدمی ہے اس کے اندر لالا چاہی اور جب شادی پکی ہو گئی تو اس نے کہا کہ نہیں ہم ریبکہ کو تھوڑا دست بیزین رکھیں گے یہاں پر اس نے کہا رکھیے آپ کی مرضی ہے میں تو جا رہا ہوں اب یہاں پر ریبکہ کے اس تھر تھا ریبکہ نے کہا نا میں جاؤں گی اسفلتہ کون حاصل کرتا ہے جو اس تھر نہیں ہوتا ہے جو اس تھر آدمی نہیں ہے یہودہ اس کریوتی اس تھر آدمی نہیں تھا وہ سندہ تھا عیش و مسیح کی لیکن کرتا اپنے من کی تھی اس کے اندر لالس تھا اس تھرتہ نہیں تھی اس کے اندر پریسہ لڑ اور کیا ہوا کہ نہ اسے ایشو ملا نہ پیسہ ملا اور اسے آدمتیا کرنی پڑے اگر آپ اس تھر ہیں میرے ساتھ ایشو ہے اگر آپ موں سے انگی کار کرتے ہیں کہ ایشو مسیح میرا پربو ہے اور دل میں آپ سنسار رکھتے ہیں تو آپ آپ ایستھر ہیں آپ دو چتہ ہیں اور بائبل کہتی ہے ایک کا آٹھ آیا کو بیک کا آٹھ کی پرمیشور دو چتوں کی نہیں سنتا ہے آپ کے من میں کچھ ہے اندر کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے پرمیشور آپ سے پرسند نہیں ہے پرمیشور آپ کی پراتھراؤں کو نہیں سنے گا آپ کی چیزیں آپ چک کچھ بھی کر لیجئے نہیں سنے گا پرمیشور کیونکہ آپ دو چتہ ہیں من میں کچھ ہے اندر کچھ ہے ساپ بولیے یاکوب آئیس سے رات بھی تھا اس لئے لابان نے اسے دھوکا دیا اور آگے دیکھیں یاکوب جنیسیس 29 کا 27 اور 28 جب اس نے لیا کو دے دیا سنیے دھوکا کیا ہوا کہ سات سال اس نے محنت کی یاکوب نے اور جب شادی کی رات آئی تو اس نے اپنی بڑی بیٹی کو شادی کرا دی کس نے لابان نے کیونکہ جو لیا تھی وہ آنکھوں سے تھوڑی کم دیکھتی تھی اچھی خوبصورت نہیں تھی اس نے کہا بڑی بیٹی کو تھما دو چھوٹی بیٹی تو آئی جائی اور اس نے تھما دیا اور یاکوب بہت گصہ ہو گیا کہ کیا ساب من نے راہل مانگی تھی اور آپ نے لیا دے دی کہتا ہے کوئی بات نہیں لیا سے ہو گیا ہے ہم آپ کو راہل بھی دے دیں گے آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے 27 وان 29 کا 27 اس کا سبتہ تو پورا کر پھر دوسری بھی تجھے اس سیوہ کے لیے ملے گی جو تُو میرے ساتھ رہ کر اور سات ورش تک کرے گا یاکوب نے ایسا ہی کیا اور لیا کہ سبتہ کو پورا کیا آپ سوچیے آپ دیکھیں آپ لیا اس کی پتنی ہو گئی ہے ابھی لابان کیا ہے یاکوب کا کیا ہے سسو رہے ہالیلویہ آپ دیکھیں کیا ہو رہی یہ باتیں وارتال آپ کیا ہو رہی ہے اب سوچ لیے کہ لابان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو بھی ہوا شادی ہو گئی اب دوسری کے لیے تُو سات سال محنت کرے گا تو میں تجھے دوسری بھی دے دوں گا وہ سوری نہیں بول رہا ہے کہ I'm sorry میرے من میں پاپ آیا تھا اپنے بیڑی بیٹی کو میں نے تیرے جیون کے ساتھ بھیج دیا ہے اب چھوٹی تیری ہے I'm sorry وہ کیا کہتا ہے سات سال تُو محنت کرے گا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یاکوب آہستھر آدمی ہے اگر آپ آہستھر ہیں تو شیطان آپ سے ڈرے گا آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہے اگر آپ آہستھر ہیں وہ آہستھر آدمی تھا آپ سوچھئے کیونکہ کنڈیشن کیا رکھ رہا ہے اللیلویہ کہ ٹھیک ہے میں تجھے دوسری بھی بیٹی دے دوں گا لیکن اس کے لئے بھی تو یہ سات سال محنت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کی اپنی کوئی ایڈنٹیفیکشن ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کیا آپ کون ہے شیطان آپ کو گھومائے گا کیوں لہبان اس کو گھومارہا ہے کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ یاکوب کے دھراتل کچھ نہیں ہے ہلا ہوا ہے اس کا اپنا ایڈنٹیفیکشن کچھ نہیں ہے شیطان آپ کو کیوں گھوماتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں جاؤ کبھی وہاں جاؤ آج اس کے ساتھ کیوں گھوماتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنی ایڈنٹیفیکشن نہیں پتہ ہے جسے ان آپ کو پتہ ہوا کہ میرے اندر ایشو ہے آج میرا وقت خراب لگ رہا ہے کوئی بات نہیں کل میرا وقت اچھا آئے گا آئے گا جسے ان آپ کو وشواس ہوگا کہ آپ کے اندر ایشو ہے اور ایشو ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا شیطان آپ کے سامنے جھکے گا شیطان آپ کے سامنے جھکے گا میرے بھائی میری بہن لیکن اگر آپ آئیستھر ہیں ذرا سا لالچ آپ کو ڈگمگا دیتا ہے ذرا سا لالچ آپ ڈگمگا دا رہے اچھا یہ مل رہا ہے اوکے آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیا چاہیے میرے کیا چاہیے آپ کو اگر نہیں پتا ہے میں چرچ آ رہا ہوں مجھے ستھ کا آشیش چاہیے میں چرچ آ رہا ہوں مجھے پرمیشر کی وانی چاہیے میں چرچ آ رہا ہوں مجھے پرمیشر مجھ سے بات کرتا ہوا چاہیے وہ بات کرے گا آپ سے اگر آپ کا چرچ آنے کا مقصد یہ کہ چرچ آ رہا ہوں دیکھتے ہیں آج کس کو چنگائی ملے گی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میں جب کلیشیہ جاتا تھا پہلے میں واچا بانتا تھا کہ نہیں آج میں کچھ لے کے جاؤں گا آج مجھے کچھ پرمیشر سے ایسا چاہیے جو میں انتی کے لیے آگے ہو میں ایسے نہیں جا رہا ہوں چرچ مجھے ایسے نہیں جانا میں پرمیشر کے گھر جا رہا ہوں اللہ علیہ آپ لینے آئیں گے آپ کو ملے گا آپ سمائے اپنا بتانے آئیں گے تو سمائے بیٹھے گا آپ کے اوپر ہے کہ آج کے سمرن سے آپ کیا لیتے ہیں آج کے بچن سے آپ کیا لیتے ہیں آپ کے اوپر ہے اگر آپ آئیستر ہیں اپنی استرتا کو لے کر آئیے یاکوب مد بنیے ایلی ایزر بنیے آپ اگر آئیستر ہیں چیتان آپ کو ورگل آئے گا نہیں نہیں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گا نہیں نہیں اسائیمنٹس لے کر آئے گا آپ کے سامنے جیسے لہبان لے کر آنا کہ چلو ٹھیک ہے یار لیا کو تمہیں دے دی اب میں آپ کو راہل دے دوں اس کے لیے ساتھ سال آپ کو اور مہنیت کرنی پڑے گی آرے آپ ہے کون میں کوئی پروڈکٹ ہوں کیا میں اپنی آپ کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں پریس اللہ اگر آپ اپنی ویلیو نہیں کریں گے پرمیشور کی نظر میں بھی آپ کی ویلیو کیونکہ آپ کرینے رہے اپنی ویلیو آپ پرمیشور میں جانے رہے آپ کون ہے کیسے ملے گا آپ کو آشیش پریس اللہ نہیں ملے گا آپ کو آشیش میرے بھائی نیم پہ چلنا بہت ضروری ہے آپ کو پرمیشور کا نیم سمجھنا چاہیے اگر آپ پرمیشور کے نیم کو سمجھیں گے میں بہت اچھی کہانی مجھے یاد آ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے کئی لوگ دشانش نہیں دیتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں اپنا نقصان اللہ ایک آدمی تھا اس کے علاقے میں اس نے دیکھا ایک غریب آدمی ہے وہ ہر بار اناج کو ترستہ ہے اس کے گھر میں ہمیشہ روٹی کے لالے ہوتے ہیں اتنا سا ہی اناج ہوتا ہوتا تو اس آدمی کو بہت برا لگا ہے جب بھی میں جاتا ہوں یہاں سے دیکھتا ہوں اچھے گھر میں اتنا سا ہی اناج ہوتا ہے اتنا سا ہی تو پراتھنا کرنے لگا وہ ایک مسیح تھا پراتھنا کرنے لگا کہ پرابو یہ اس آدمی کے پاس کیا تُنہیں اس آدمی کے لیے لکھا ہے کیا اس آدمی کے جیون کے لیے تُنہیں لکھا ہے تو پرمیشن نے کہا ہے کہ پورے جیون کے لیے میں نے اس کے لیے ایک بوری گہوں لکھا ہوا ہے اس کی پوری زندگی کے لیے میں نے ایک بوری گہوں لکھا ہوا ہے ہالیلوئیہ پوری اس لئے میں اس کو تھوڑا تھوڑا دیتا ہوں کیونکہ پوری زندگی میں پوری اس کی زندگی میں ایک بوری گہوں ہے بس اتنا ہی میں نے اس کے لیے لکھا ہوا یہ جو بندہ مسیح تھا اس کو بہت دکھوا اس نے پراتھنا کی اور اس نے اس آدمی کو سو سمچار سنایا ملکی تین کا دس سنایا کہ ساب کیا ہوتا ہے بونے میں کیا ہے بونا کیا ہے بتایا اسے ہالیلیہ دو مہینے کے بعد یہ مسیح انسان اس گریب آدمی کے سامنے سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چولوں پہ آگ لگی ہوئی ہے کھانا بن رہا ہے بڑے بڑے چولے بڑے بڑے بڑتان کھانا بن رہا ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کے گھر کے سامنے سنیے ہالیلیہ کھانا کھا رہے ہیں تو بڑا اس کو تاجیب ہوا پھر دو مہینے کے بعد گیا تو پھر بڑے سے بڑے صاحب پکوان بن رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس کے پھر پناترہ میں بیٹھا وہ مسیح آدمی فرمیشور سے اس نے پوچھا کہ فرمیشور یہ کیا ہے تو نے تو مجھے بولا تھا پورا جیون بر اس کے لیے صرف ایک بری گہوں ہے اور یہ تو کیا ہے اب میں جاتا ہے اس کے گھر کے بعد لائن لگی یہ لوگوں کھانا کھلا رہا ہے کہتا ہے ہاں فرمیشور کہتا ہے کہتا ہے اس نے میرا نیم جان لیا ہے ہالیلیہ میں نے نیم پانا ہوا ہے کہ تم اگر ایک مٹھی دو گے تو ہزار مٹھی میں دوں گا تو اس کو جو میں اتنا سا دیتا ہوں اس میں سے ایک مٹھی یہ لوگوں کو دیتا ہے تو مجھے ہزار مٹھی دینی پڑ رہی ہے مجھے اپنے کہنے کے انسار ہزار مٹھی دینی پڑ رہی ہے اس کو پورے جیون برس کی ایک بوری ہے لیکن اس ایک بوری میں سے یہ ایک مٹھی دیتا ہے تو نیم کے انسار مجھے اسے ہزار گناہ دینا پڑ رہا ہے ایمین تو اگر آپ دشانش نہیں دیتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں ہزار گناہ نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں فرمیشور اپنے نیم کے انسار آپ کو ہزار گناہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ نے ہاتھ باندھی ہے آپ دشانش نہیں دے رہے ہیں آپ کی محمد ٹھیک آپ کے پاس ہے لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے آپ کو جیون میں کما کما کے تھگ گئے آپ there's a lot نیم ضروری ہے اس لیے ان آجیاوں کو سمجھنا پرمیشور کے وشن کو جاننا اور اس کے انسار چلنا ہی جیون میں سکھ ہے تب ہی آپ سفلتہ کا عشیش پرابت کریں گے وہ کیوں کہتا ہے یہوشو کی پستہ کی منان کرو اپنے شبدوں کو اپنے اس ویوستہ کی پستہ کو دن رات منان کرتے رہو آپ کو ابھی شیک ملے گا آپ کو سامرت ملے گا آپ کو پرمیشور کا عشیش ملے گا praise the lord hallelujah آج کا وشن آپ کو اچھا لگا praise the lord دوچتہ آدمی کبھی بھی عشیش نہیں پا سکتا اس لیے اپنے دہرے کریکٹر کو نکالیے اگر آپ کا دہرہ کریکٹر ہے مو پہ کچھ ہے من میں کچھ ہے پلیز اس کو نکالیے نقصان آپ کو ہو رہا ہے اپنے آپ کو استھر بنائیے ساپ بنائیے اماندار بنائیے پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتا ہے god bless you پربو عیشو مسیح کی عیشو مسیح کی عیشو مسیح کی پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے god bless you